اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیکٹو گرین ٹیک سولر پاکستان فواہ سولر کراچی میں انفریکٹ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں بہت زیادہ امپورٹ ہو رہی ہیں اور جو مینفیکچرز ہیں یہاں پہ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پروڈیکشن کری جائے پر ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری طرف جو یہاں کے کار ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امیروں کے شوق ہیں یہ تو امیروں کے ٹوئیز ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں کوئی بچت نہیں ہے بس شوقی آئیں گے اور بس ایسے ہی چلتا رہے گا کتنی اس میں سچائی ہے اور کتنی ریالٹی ہے اچھا ساتھ میں لوگ یہ بھی اگزامپل دیتے ہیں کہ ٹوئیٹا کے سی ایو کا جی ایمیر وہ آئے تھا ابھی کنوے کیا ہے اس نے کہ ہم بھی زیادہ جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم واپس اپنے کمشبل انجن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس کو لے کے بھی دیکھیں وہ کوئی چھوٹی کمپنی نہیں ہے اس کا کوئی چھوٹا سی او نہیں ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے تو ہم بھی کوئی کوپیکیٹ والی سوچ نہیں ہے کہ ایک بندے نے کہہ دیا اب تو بس یہ بات ٹھیک ہو گئی مطلب ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے یا ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کوئی چیز اگر فری میں مل رہی ہے اور فری میں چل رہی ہے تو وہ امیروں کا ٹوئی ہو گیا اور جو پیٹرول دبائی سے نکل رہا ہے سعودیہ سے نکل رہا ہے پھر اس کو پی ایسو کو بیچ رہے ہیں اس کو وہاں سے لا کے ٹرک کے ذریعے اپنی گاڑی میں ڈلوا کے وہ سب سے ریلائبل آپشن ہے کیونکہ ہم نے آج تک دیکھا ہی وہ ہے یہ تو کہیں وہ بات نہیں ہو گئی کہ جس کے پاس جتنی کی نولج ہو یا جس کمرے میں بیٹھا ہو اس بیچارہ وہیں گھوم رہا ہوتا ہے گول گول اس کو باہر کا پتہ ہی نہیں کہ کمرے کے بعد ہو کیا رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں لیک آف نولج تو ہی ہے بٹ بائیس بھی ہے اور بائیس یہ ہے کہ بڑے ہونے کی وجہ سے یا ایجڈ ہونے کی وجہ سے یا پھر نئی چیز کو یا سمجھ ہی نہ آ رہی ہو اس میں بڑے اور ایجڈ کا بھی میرا خواہل ہے فرق نہیں ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے ہم جب باہر گھوم رہے ہوتے تھے تو جتنا بھی ایجڈ ہو وہ ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے اتنا دادہ انتوسیاسٹ ہوتا تھا اس میں پھر آجاتی ہے ریاکشنری مائنڈسیٹ کہ آپ جو پراغرس ہے آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے آپ بولتے ہیں کہ جو پرانا زمانے کا میرا طریقہ کار ہے میں بس اسی کو فالو کروں گا اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو پرانے زمانے کا طریقہ کار تھا وہ ایک وقت میں وہ بھی ایک نیا ہی طریقہ کار تھا اور کسی نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا بہت اس وقت کے لحاظ سے وہ ایک ٹھیک کا میتھڈ بہت آج دنیا شفٹ کر چکی ہے اور الیکٹریفیکیشن ریپڈلی ہو رہی ہے بہت آپ کیونکہ آپ کا پرسنلی مائنڈسیٹ پرانا ہے اور آپ نئی پراغرس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار ہے اس سے کوئی وہ ٹیکنالوجی بیکار نہیں ہو جاتی کوئی دنیا میں اس کے اڈاپشن کم نہیں ہو جاتی بس آپ کا ایک بیانیاں نکل آتا ہے اور آپ کا جو پرسنل بائس ہے وہ دکھ جاتا ہے کہ آپ ایک ٹیکنالوجی کو یا تو سمجھ نہیں پا رہے آپ میں ایک کپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو سمجھ سکیں ایک ایشو یہ ہو سکتا ہے دوسرا ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایجنڈا ہے اور ایجنڈا یہ آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کے پلاسز اور مائنسز کو اوبجیکٹیو لی اس کو نہیں انیلائز کر پا رہے ہیں آپ کے جو اندر ایک بھراوہ بائیس آپ وہی نکالے جا رہے ہیں کہ یہ ٹوئے ہے یہ الیکٹرک ٹوئے ہے اور جو باقی پیٹرول کی گاڑی ہیں وہ ساری بہترین ہیں تو آپ کا پرسنل بائیس نکلاتا ہے اگین اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا پرسنلی آپ ہی کو نقصان ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کی کیا سوچ ہے اور کیا لیمٹیشنز ہے آپ کی اگر گاڑی کی اٹسل بات کری جائے تو اس میں جو لیتھیا مائن کی بیٹری لگی ہوئی ہے اس سے تو ہم آلڑی بہت فیمیلر ہیں ہماری جو فوند ہیں اس میں بھی لیتھیا مائن کی بیٹری لگی ہوئی ہے اور ہم سارے ابھی تک وہ لائن والے پی ٹی سیل پر تو نہیں سٹیک ہوئے بیٹھے ہوئے کہ نہیں یار میں تو اسی سے ہی بات کروں گا میں اس کو لوں گا ہی نہیں یہ بیکار ایسا تو نہیں ہوا وہاں ابھی تک تو ہم اس بیٹری کو تو دیکھیں لائن والے کو تو چارجی نہیں کرنا پڑتا تھا اس میں تو کوئی منٹل پریشر ہی نہیں تھا اس کو تو روز رات کو جا کے تعلقہ آنی پڑتی ہے تو یہ تو کوئی انزائیٹی نہیں ہو رہی مجھے مجھے تو کوئی انزائیٹی نہیں آپ کو ہو رہی ہے انزائیٹی آپ نے فون پر پکڑاوائے یہ کیا فضول کی لوجکس ہیں انزائیٹی ہوتی ہے رینج انزائیٹی ہے یہ والی انزائیٹی ہے اس کو میں شہر سے باہر نہیں لی جا سکتا کیسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ کی گاڑی جو ہے پیٹرول والی وہ ملک سے باہر نہیں جاتی آپ پاکستان سے ایران جائیں اپنی گاڑی کے اوپر کیا ایسی چلے جائیں گے کیا پیٹرول کبھی نہیں ڈلوانا پڑے گا پیٹرول ختم ہوئے گا اس کا ایک میکنیزم ہے کہ پیٹرول پمپ بنا ہوا ہے وہاں کھڑے ہوئیں گے پیٹرول ڈلوائیں گے دس منٹ میں پھر آگے چلیں گے تو ایک میکنیزم ہے نا اس میکنیزم میں آپ کو کوئی نہ کوئی ڈسرپشن تو آئے گی یا انلیمٹیڈ سپلائی آف پیٹرول ہے آپ کی گاڑی کے اندر اسی طرح الیکٹرک گاڑی کی لیمٹیڈ رینج ہے آپ اس رینج کے اندر چلا کے اس کو ریچارج کریں گے اور آگے جائیں گے اور اب جو رینج آ رہی ہیں وہ 400-500 کی رینج ہے جو کہ ایک نارمل پیٹرول گاڑی کی بھی اتنی کی رینج ہوتی ہے اس سے آتا تو پیٹرول کا ٹینک بھی نہیں چلتا پر پیٹرول کے ٹینک کا ڈسیڈوائنٹی ہے کہ آپ کو جا کے ان سے ٹلوانا پڑتا ہے جو کہ اتنا بڑا پروسیس لگا کے بیٹھے ہوئے اور جو ڈالر باہر سے کرزے پکڑ پکڑ کے آپ کو پیٹرول لگا کے دے رہے ہیں اور آن دی ادھر اینڈ جو 500 کلومیٹر اس بجلی کی گاڑی نے چلنا ہے وہ تو آپ سمپل ہی اپنے گھر پر سولر لگا کے آپ چارج کر کے اس کو فری میں کر سکتے ہیں سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں سمجھنے کا زیادہ بڑا ایشو ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سولر سسٹم کے کامپرنٹس کیا ہیں کیا لگوانا ہے کیا نہیں لگوانا تو اسی طرح پھر یہ الیکٹر گاڑیاں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں اور اسی وجہ سے ہی ایک سٹرونڈنس ہے اور ایک ریکیل سٹرینٹ اپروچ ہے کہ ہم نے دور رہنا ہے ٹیکنالوجی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی جو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کی کیا بات کریں تو کیا بات کیا کرنی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہی بے کار ہے تو بس یہ طریقہ کار ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا پرسنلی آپ اپنا ہی باتیں کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں باقی کمپری بڑی ہو یا چھوٹی ہو اگر اس کی جو اپروچ ہے وہ بابی کی اپروچ ہو اور وہ ہی آج وہ آج کے زمانے کے ساتھ نہ چل پا رہی ہو تو وہ کمپری بھی چلنا رک جائے گی اس کمپری کی جو گروت ہے یا اس کی جو اپروچ ہے وہ بھی سب کے سامنے آجے گی اور باقی سب بھی چلتا رہے گا سب نوکیا کے ساتھ ہوا ہے نا نہیں آئے وہ مارکٹ کے ساتھ وہ مارکٹ لیڈر تھے وائپ آؤٹ ہو کے آپ بھی بولتے رہے ہیں کہ یہ ٹرپ ٹوئے ہے یہ میرا کھلونا ہے یہ امیروں کا چیزیں جو ٹسکرین یوز کریں گے آج نوکیا نہیں ہے مارکٹ میں آج سے پندرہ سال پہلے تھا لوکل مینفیکچرنگ میں تو ہائیبرٹ گاڑیوں مینفیکچر نہیں ہو رہی تھی اور کہہ لے تھے ہم لائیں گے بھی نہیں ہم لائیں گے نہیں یہ بیکار ہے یہ تو بس کچھ زمانے کا ایک فلیٹنگ شورٹ مومنٹ ہے دو تین سال میں یہ ختم ہو جائیں گی کچھ اور آ جائے گا کیا ہوا آج ہائیبرٹ کیوں بنا رہے ہیں سارے بیٹھ کے بیس سال دنیا سے پیچھے کیوں چل رہے ہیں جو پانچ آج جو آٹھ دس سال پہلے کہہ رہے تھے کہ ہائیبرٹ گاڑی کی ضرورتی نہیں ہے ہم تو پیٹرول ہی بیچیں گے آج کیوں بیچنی پڑ رہی ہے کیونکہ مارکٹ شیئر لوس کر رہا ہے ایمپورٹڈ جو آ رہی ہیں جو جیپنیز ایمپورٹ آ رہی ہے یورپین ایمپورٹ آ رہی ہے وہ الیکٹرک ہے اس میں ہائیبرٹ آپشنز بھی ہیں جو آپ کی یہ بی آر ٹی اور ایم آر ٹی اور یہ ساری گھوم رہی ہیں بسز یہ ہائیبرٹ ایلیکٹرک ہی ہیں اگر آپ کی ویہیکل کمپریز یہاں جو بس مینفیکچر کرتے ہیں انہوں نے ہائیبرٹ کی طرح ورک کیا ہوتا تو آپ کی ہائیبرٹ بسز لوکل بھی ہو سکتی تھی جیسے ہینو پاک بناتی تھی جو پچھلی بسز تھی جو چلتی تھی وہ ساری پیٹرول ہی چلتی ڈیزل ہی چلتی تھی کیونکہ لوکل مینفیکچرنگ اتنی مارس بنا رہی تھی کہ جو آپ کی لوکل ڈیمانڈ کو میٹ کر سکتی ہے اب آپ 1920 کے زمانے کی سوچ لے کے بیٹھ جائیں اور بولیں میں نے ڈیزل سے آگے نہیں بڑھنا تو کیا ہوگا ڈیمانڈ تو ختم نہیں ہو جائے گی تو ڈیمانڈ سیٹسفائے ہو جائے گی پھر وہ ایمپورٹ کے دھرو اور وہ ایمپورٹ کے دھرو پھر ڈیمانڈ سیٹسفائے ہو گئے نقصان کس کا ہوا آپ نے اپنا بھی کیا اور ملک کا بھی کیا اپنا اس طرح کیا کہ آپ کا بزنس پرانے زمانے کا رہ گیا وہ آؤٹ ہو جائے گا بند ہو جائے گا ایک وقت آئے گا اور ملک کا اس طرح کیا کہ ملک کو امپورٹ کرنی پڑی کیونکہ آپ ٹیکنالوجی پرانی بنانے لگے تو یہی اتنی سی کہانی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بڑے زمانے کے پرانے زمانے کے طریقوں میں فسے رہیں اور بولیں کہ سب اسی میں فسے رہیں گے ایسا نہیں ہوتا بیسیک سا ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہے ڈیمانڈ جہاں ہوتی ہے وہاں سپلائی اس کو میٹ کروا کے کوشش کرتی ہے کہ وہ پوری دوسرا کسی بھی نئی چیز کو جب اسیس کرنا ہو تو اس اس کو خود اسیس کرنا چاہیے اس کے ساتھ میں آپ پورا ایک بیگج جو ہے پچھلا اپنی نالج کا مارکٹ ریویوز دیکھتے رہے اس بندے نے یہ کہا تھا اس لیے ہاں ٹھیک ہے میری لوجک ٹھیک ہے اس بندے نے یہ کہہ دیا تب ہی بھی دیکھو میری لوجک ٹھیک ہو گئی تو یہ تو کوئی اسیس کرنے کا طریقہ ہی نہ ہوا نا اس کے پوزیٹیو نیگٹیو دیکھیں کہ اس گاڑی کے یا اس بیٹری کے یا اس چیز کے پوزیٹیو نیگٹیو کیا ہے اور وہ کس طرح امپیکٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ تو پھر آپ صحیح ڈیسین لے سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کی باتوں پہ چلنا ہے تو سارا مل کسی پہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا تو ہم بھی یہ کر لیں اس نے گھر بیچ دیا تو ہم بھی گھر بیچ دیں تو بس پھر ایسی چلتے رہے پھر کیا فرق پڑتے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے تو اس بات پہ پھر نہ ڈسکشن کریں اگینسٹ میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی ہے الیکٹرک گاڑی تو آپ چھوڑ دیں الیکٹرک گاڑیاں آپ پیٹرول گاڑیاں کا ہی ریویوز بناتے رہے ہیں آپ کو جو سمجھ آتی ہے پرانی گاڑیاں آپ اس کا ریویوز بناتے رہے ہیں تو آپ کی ڈومین ہے بٹ بلا وجہ ایک چیز جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور آپ کے کیلبر سے باہر لگ رہی ہے یا آپ کا کوئی پرسنل بائیس ہے جو اس پر حاوی ہوتا جا رہے ہیں تو پھر آپ اس کی ڈسکشن نہ کریں بہتر تو یہ ہی ہے آپ وہ کام کر لیں جو آپ صحیح سے کر سکتے ہیں کیونکہ بلا وجہ الیکٹرک گاڑیوں کو برا بلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا صرف آپ اپنا جو اپنا جو آپ لیول ہوتا وہ دکھا رہے ہوتے تو اس کو آوائیڈ کریں کیونکہ ایک اچھی چیز ہے اس کو لوگ اڈاپٹ کریں گے ہی تو لوگوں کا فائدہ ہوئے گا اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے ہی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے آج سے پندرہ سال پہلے تک لوگ سولر سسٹم کو بھی بیکار کہتے تھے پندرہ کیا سال آج سے چار پانچ سال پہلے ہی کہتے تھے اور اب ابھی بھی بہت سارے لوگوں سے ملے گے تو وہ بولیں گے نہیں نہیں یہ دیکھو بند ہو جائے گی نیٹ میٹرنگ بند ہو جائے گی وہ باتیں کرتے کرتے پانچ پانچ سال گزر گئے دو دو تین سال میں سب کی آروائز نکل آئیں اور اب وہ سارے اوپر فری میں دو دو تین تین سال سے چل رہے ہیں وہ جو باتیں کرنے والے تھے وہ باتیں کرتے رہے گئے وہ ابھی بھی انتظار میں ہے کہ اس کا بھی خراب ہو جائے گا اور اس کا بھی پینل چلنا رک جائے گا اور اس کی بیٹریان پھوک جائیں گی اور اس کا سارا کا سارا جو نظام ہے وہ کباریوں کو بیچنا پڑ جائے گا اور جس نے لگا کے اڈاپٹ کیا تھا وہ بینیفٹ اٹھا رہا ہے جس نے جتنا اچھا لگوا ہے جتنا ٹائم پہ لگوا ہے جتنی اپروپریٹ چیز لگوا ہی وہ اتنا بینیفٹ لے رہا ہے تو اگر نیے سیر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹیکنالوجی کو رائٹلی آپ اینلائز کریں اپنے بائیسز نکال کے اور اگر نہیں نکلتے بائیسز تو آپ چھوڑ دیں اس کو اینلائز کرنا چھوڑ دیں اگر ویڈیو کو رائپ کرتے ہیں چال کو لائک کریں سبسرائب کریں زیادہ شیئر کریں کومنٹ سے بتائیں الیکٹرک ویہیکلز کا کیا فیوچر ہے اور پاکستان میں کیا سکوپ ہے پاکستان میں کرنٹلی الیکٹرک ویہیکلز نوٹ اونلی الیکٹرک کارز اس میں الیکٹرک بائیکس بھی آتی ہیں اس میں الیکٹرک بسز بھی آتی ہیں اس میں الیکٹرک ٹریلرز بھی آتے ہیں جو ساری ٹرانسپورٹ کی اپ کی انڈسٹری ہے جو پیٹرول ڈیزل بیس چل رہی ہے اس میں الیکٹرک ویہیکلز کا آپ کو کیا پرسنل یہ آپ کو کیا دیکھتا ہے اور کیا آئی شوز ہیں جن کو اوبرکم کرنا چاہیے تاکہ جو پرسنل بائس والے مسائل ہیں یہ دور ہو سکے آج کے لئے یہ سینکیو